ہم سمجھتے ہیں حملہ ہے ہمارا سینٹ پہ ہم اس کا حساب لیں گے ففٹی سینٹرز نے اس جالی سیلیکٹڈ چیمن کے خلاف ووٹ دیا اخلاقی طور پہ چیمن سینٹ کو آج بھی استیفہ دینا چاہیے لیکن ہا چھوٹا سینٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چرا گومپا ہے جمہوری اکی پیٹ میں چرا باب ان کو نہیں چھوڑیں گے ایک طرف ہمارے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے دوسرا آج ہمارا وفاق کا سینٹ جو اس وفاق کو ریپریزنٹ کرتا ہے آج وہاں ایک حملہ ہوا کھلے عام حملہ ہوا سکسٹی فور سینٹرز نے کھلا ووٹ میں الیکشن میں کھرے ہو کر اس چالی سیلیکٹڈ چیمن کے خلاف ووٹ دالا جب خفیہ ووٹنگ میں سیلیکشن میں بالی آئے تو پھر بھی برا نمبر شاہد نہیں ہوئے لیکن ففٹی سینٹرز نے اس چالی سیلیکٹڈ چیمن کے خلاف ووٹ دیا اخلاقی طور پہ اس چیمن سینٹ کو آج بھی استیفہ دینا چاہیے پاکستان کے عوام یہ نہیں مانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ حملہ ہے ہمارا سینٹ پہ ہم اس کا حساب لیں گے ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا ایسا نہیں ہے اتنے ففٹی سینٹرز نے دباؤ کی باوجود ووٹ دیا لیکن ہاں چھوٹا سینٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیپ میں چرا گومپا ہے جو ہرے کے پیپ میں چرا پا ان کو نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ کتپٹلی سیاسدہ نہیں ہے نہ سمجھے کہ ہم جو متحدہ اپوزیشن ہے کہ ہم ان کو بھی چھوڑیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا جیسے شباز شریف صاحب نے کہا ہے ہم اپی سی بھی بولا رہے ہیں ہم یہ لرائے سینٹ میں لیں گے ہم سینٹ میں اسلحات لے کے آئیں گے ہم سینٹ میں صاف و سرحفاف الیکشنز کروانے کے اسلحات لے کر آئیں گے ہم رولز کو دیکھیں گے اور ہم اس چیئرمن سینٹ کا مقابلہ کریں گے اگر یہ سمجھتے کہ خاموش بیٹیں گے عوام کا جیب پہ ڈاکہ ڈالے ہم خاموش بیٹیں گے وفاق پہ ڈاکہ ڈالے ہم خاموش بیٹیں گے جو ڈیشیری پہ ڈاکہ ڈھملہ جاری ہے جسٹس فیض عیسیٰ کے خلاف یہ سیلیکٹڈ حکومت کا سازش چل رہا ہے اگر یہ کٹپٹلی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ دھاندلی کرتی کرتے چوری کرتے کرتے اپنے راج قائم کریں گے یہ ایسے نہیں ہوگا متحدہ اپوزیشن متحد ہے عوام متحد ہے ہم اپنا سرکو پہ بھی اپنا جد و جہر جاری رکھیں گے پارلمان میں اپنے جد و جہر جاری رکھیں گے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن جیتے دھو بھی ہمارا جیت ہوتا اور ہار میں بھی ہمارا جیت ہے اس لئے ہارتے ہوئے ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہارتے ہوئے ہم نے سینٹ میں کٹپٹلی سینٹرز کو ایکسپوز کیا ہارتے ہوئے ہم نے کٹپٹلی چیمن سینٹ کو ایکسپوز کیا کس چیز پہ خوشیاں منا رہے تھے کس چیز پہ ڈیس تھمپنگ ہو رہا تھا جمہوریت کا جو نازہ نکلا اس پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب ڈیس تھمپنگ کر رہا تھا سوچیں اب کا والد کیا کہتا آج جمہوریت پہ وفاق پہ اور عوام کے جے پہ ڈاکا ہوا آج قطبطلی حکومت کامیاب ہوا آج قطبطلی حکومت نے عوام پہ ظلم کیا وفاق بھی ظلم کیا اور جوڈیسری بھی ظلم جاری ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور سارے جو اپوزیشن میں جمعاتے ہیں ہم متحد ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور میں خاص طور پہ حاصل بزنجو صاحب کو سلام کہنا چاہوں گا جس طریقے سے ہم نے یہ لرے ہیں یہ لرائی لرے ہیں ہم نے مل کر یہ لرائی جو ہے سرکوں پہ اور پارلمان میں جاری رکھنا ہے ہمیں عوام کو لا وارس نہیں چھونا ہے اس وقت میں سخت مختلفات مسکلات کا سامنا کرنے